آیت ٹی وی کے عزیز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرامی کہا جاتا ہے کہ جب انسانی آنکھ کسی حیران کن چیز کو دیکھتی ہے تو انسان کا دماغ اس حیران کن دریافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور چند لمحے ہم حیرت میں رہتے ہیں انسان بار بار اس دریافت کے بارے میں سوچتا ہے جس کی وجہ سے انسان اس دریافت کی جدو جہد کے بارے میں تلاش شروع کر دیتا ہے ماہرین نے خدشتہ سالوں میں ایسی بہت سی حیران کن چیزیں ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں جن کو دیکھ کر انسان ایک لمحے کے لیے سکتے میں چلا جاتا ہے انسان سوچتا ہے کہ ایسی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور ایسی چیزیں ہماری زمین پر موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایسی ہی معلومات لائے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے معلومات کا باعث بنے گی مگر ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ ہمارے اس منفرد چینل آئے ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لے میں ہوں احمر شاہد عبان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئے ٹی وی دوستو یقیناً آپ فیس بک تو یوز کرتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فیس بک کے یوزر کتنے ہیں ایک اندازے کے مطابق فیس بک کے یوزر کی تعداد یو ایس چائنہ اور بریزیل کے لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے فیس بک کے ٹوٹل یوزر کی تعداد ٹو پوائنٹ فائف بلین پیپل ہے چاند پر پاؤں کے نشان ناظرین اکرامی یہ ایک ایسی حیرت انگیز معلومات تھی جس پر یقین کرنا کسی بھی انسان کے لیے آزان نہیں تھا چاند پر پاؤں کے نشان کتنی دیر تک رہتے ہیں جب ماہرین نے اس بات پر تحقیق کی تو ماہرین کے سامنے ایک بات کھل کر سامنے آئی کہ چاند پر پاؤں کے نشان تقریباً ایک سو ملین سال تک رہتے ہیں کیونکہ چاند پر نہ تو بارش ہوتی ہے اور نہ ہی ہوا چلتی ہے یہی وجہ ہے کہ چاند پر پاؤں کے نشان کی تعداد زیادہ دیر تک ہوتی ہے کوکا کولا ناظرین اکرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پر کوکا کولا نہیں ملتی جی ہاں دوستو نورتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کوکا کولا کی خرید و فروخت نہیں کی جاتی اور وہاں پر کوکا کولا پینا جرم سمجھا جاتا ہے ٹوکیو دوستو جپان کا شہر ٹوکیو ٹیکنالوجی کے دنیا میں نمبر ون مانا جاتا ہے اسی طرح جپان کا یہ شہر ٹوکیو عبادی کے لحاظ سے دنیا کا نمبر ون شہر ہے ٹوکیو کی کل عبادی 37 ملین ہے جبکہ نمبر دو پر انڈیا کا شہر نیو دلی آتا ہے جس کی عبادی تقریبا 28 ملین ہے ٹائوان دوستو اگر آپ کو فری وائ فائی دی جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے اس حوالے سے ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا جی ہاں دوستو ٹائوان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے لوگوں کو فری وائ فائی کی سہولت دیتا ہے ٹائوان نے یہ اس لیے کیا تاکہ ٹائوان کے لوگ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنا نام منوا سکیں اور انٹرنیٹ کی دنیا میں آگے آ سکیں ایک طرف ٹائوان ہے جہاں فری وائ فائی دی جاتی ہے تو دوسری طرف وطر عزیز پاکستان جہاں پر ہزاروں روپے مہانہ خرچ کر کے بھی انٹرنیٹ کی سہولت صحیح طور پر میسر نہیں آتی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یقیناً آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے معلومات کا باعث بنی ہوگی اس حوالے سے آپ سب کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ